تالیفات اون لائن بوک سٹور ملفوظات حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ ملفوظ کا عنوان ہے وضو سے گناہوں کے دھلنے کا مفہوم ارشاد فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ وضو سے گناہ دھل جاتے ہیں تو اس میں کوئی عجیب بات نہیں کہ انشراح اور نور جو وضو کے بعد ہر مومن کو محسوس ہوتا ہے یہ اسی گناہ کے دھلنے کا اثر ہے جو گناہ دھل جاتے ہیں تو انسان اپنی طبیعت میں انشراح اور نور محسوس کرتا ہے چنانچہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی غسل یا وضو کرتا ہے تو باطن میں ایک ایسی انشراح اور ایسی شگفتگی پاتا ہے جو پہلے نہیں تھی تو حضور فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا کر لو کہ پانچوں نمازوں میں تازہ وضو کر کے نماز پڑھو اور ایک دن ایسا کر لو کہ ایک ہی وضو سے ساری نمازیں پڑھی ہوں تو پہلے دن میں زیادہ نور انشراح اور شگفتگی پاؤ گے جس دن ہر نماز کیلئے الگ وضو کیا اور دوسرے میں ایک قسم کی مرجاہت اور نور کی کمی محسوس کرو گے جب ہر نماز کیلئے الگ وضو نہیں کیا تو اس میں نور کی کمی محسوس کرو گے تو ملفوظ کا خلاصہ یہ ہوا کہ مومن کو وضو کے بعد جو طبیعت میں انشراح اور نور محسوس ہوتا ہے وہ گناہوں کے دھلنے کا اثر ہوتا ہے جیسا کہ حدیث میں بیان کیا گیا کہ وضو کرنے سے گناہ دھل جاتے ہیں